ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دور گاؤں میں ایک قریب کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا ایک دن انہوں نے اپنے پڑوسی کے باگ سے پھول توڑنے کی کوشش کی لیکن ان کا پڑوسی در حقیقل ایک چڑیل تھی وہ چھیک کر بولی تمہاری حمد کیسے ہوئی تم نے میرے باگ سے کیسے پھول توڑ لیا جس پر وہ دونوں جوڑے بہت خوف زدہ ہوئے اور بہت کامرے آخر کار اس چڑیل نے کہا میں تمہیں جانے دوں گی لیکن تمہیں اپنا پہلا بچہ مجھے دینا ہوگا وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ فوراں مان گئے اور بھاگ گئے چند سال بعد کسان اور اس کی بھیوی کے ہاں ایک خوبصورت پیاری سی بچی ہوئی اس بچی کا ان دونوں نے نام رکھ منظر رکھا لیکن پوری چڑیل کو فوراں بتا لگ گیا اور وہ فوراں آئی اور بچہ چھین کے واپس لے گئی وہ دونوں بہت دوخی تھے اور وہ بڑی ہو کر ایک خوبصورت لڑکی بنی لیکن اس کی خوبصورتی میں سب سے زیادہ خوبصورت اس کے لمبے زنہرے بال تھے بوری چڑیل اسے لے کے جنگل کی طرف چلی گئی اور اسے بہت اونچے دعور پہ رکھا جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی وہ واہی شخص بوری عورت تھی جس کو اسے وہ واقف تھی اور ہر روز بوری چڑیل باہر جاتی اور آتے وقت نیچے سے پکارتی رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے کر دو پھر وہ چڑیل اوپر سے آ جاتی تھی ایک دن ایک شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے درکتوں سے پیچھے سے دیکھا کہ ایک چڑیل وہاں سے چلا رہی رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے پھینکو شہزادہ نے بھی ایسا کرنے کا فیصلہ کیا وہ نیچے سے چلایا رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے پھینکو رپنزل نے اپنے بال نیچے کر دیئے اور وہ شہزادہ اوپر چڑھ کر آ گیا وہ پہلا شخص تھا رپنزل نے اسے دیکھا تھا رپنزل اسے دیکھ کے بہت دنگ رہ گئی اس نے اسے کبھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا شہزادہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس نے رپنزل کے بال کارٹ دیئے اور اسے گہرے جہنگل میں بھیج دیا اور اس دن جب شہزادہ رپنزل سے ملنے آیا اور اوپر چھوٹی پر چڑھا تو اس نے چڑھائل کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور چڑھائل نے اسے جادو سے اندھا کر دیا اور بہار دور دراز پہاڑوں پر پھینک دیا شہزادہ اب اندھا اور ٹوٹے دل کے ساتھ جنگلوں میں گھوم رہا تھا بہت دنوں بعد رپنزل نے درختوں کے بیچ شہزادے کو زخمی پایا وہ اپنے شہزادے کو دیکھ کر بہت رونے لگی لیکن جیسے ہی اس کے آنسو اس پر گھرے اس کے تمام زخم بھر گئے اور اس کی بینائی واپس آ گئی شہزادے نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ رپنزل تھی وہ ایک دوسرے کو دوبارہ دھون کر اور پا کر بہت خوش تھے وہ اس کی بادشاہی شہزادہ اسے اپنے ساتھ محل لے کے چلا گیا اور وہ لوگ بدکار چھوڑل سے بہت دور ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے موسیقی